بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اسرب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جس سے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے یاد کیا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل سپیشل کے ساتھ میں آپ کا مرزبان صفدر علی ہوں آج کے اس کیپٹل سپیشل میں سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے شبوروز کیسے گزرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سننی جو کانفرنس کروانے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اتحاد امت کا جو فارمولا ہے وہ ہے کیا اور کیا اس فارمولے پر عمل کروایا جا سکتا ہے ڈاکٹر سپ بہت شکریہ آپ کے کیمٹی وقت کا شبوروز کیسے گزرتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے ماتے پر سلوٹ آئی ہو مسکراہت ہمیشہ رہتی ہے اس مسکراہت کا راز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہی وآصحابی اجمائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ کیپیٹل ٹی وی کی پریٹ فارم سے آج ہم مہوے گفتگو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے رب ذوالجلال کا خاص فضل ہے کہ ہمارا جو اکثر وقت ہے وہ قرآن و سنت کے متعلق اس کو لکھنے میں بیان کرنے میں درود و سلام پڑھنے میں گزرتا ہے اور یہ ایسے امور ہیں کہ جس کی وجہ سے پریشانی بندے کی قریب نہیں آتے درود شریف جس وقت کوئی انسان پڑھتا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام آپ نے فرمائے قیامت تک جس جگہ سے بھی کوئی مجھ پہ سلام پڑے گا تو اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹاتا رہے گا اور میں اس سلام کا جواب خود دوں گا اب ظہر ہے کہ جس وقت سرکار جواب میں کسی کو کہتے ہیں کہ تُو سلامت رہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں اور بندے کو ایک تروتازگی مجسر آتی ہے یہاں بھی اور آخرت کے لحاظ سے اس بنیاد پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ یہ متعلق جو ہے قرآن مجید کا تفاصیر کا پھر حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی شروعات پھر کرنٹ ایشوز جو بنتے ہیں روزانہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پر لوگوں کو جواب دیا جائے لوگ سمجھیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے اسی میں شب و روز جو ہم گزر جاتے ہیں باقی چونکہ بندہ نہ چیز جو ہے وہ یہ جو علوم دین ہی ہیں ان میں درس نظامی کا جو کورس ہے اس میں آخری جو ہوتا ہے وہ دورہ حدیث شریف ہوتا ہے دورہ حدیث شریف میں میں پڑھاتا ہوں بخصوص بخاری شریف اور ایسے ہی پھر جو دورہ حدیث کے بعد مفتی کورس ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تخصص فی الفقہ والعقائد یہ کورس ہم کروا رہے ہیں جس میں فقہ اور عقائد کے لحاظ سے وہ علماء جو مختلف مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ داخلہ لیتے ہیں اور ان کو ہم تخصص کراتے ہیں سپیشلائزیشن فقہ اور عقائد کے لحاظ سے آپ کے اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے یہ پہلے میں سوچ کرنی آیا تھا لیکن آپ نے جو کے بات کی ہے ہم کس طرح سے ایک اسلامی اور دینی تعلیم کو روایتی تعلیم سے جوڑ سکتے ہیں آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہم عقائد پر جو اسلاحی عقائد پر تعلیم دیتے ہیں اگر روایتی تعلیم کا ذکر کیا جائے تو اب یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں آکر ایک کورس لانچ کیا گیا ڈگری آف ہیپینس کے نام سے کہ دو سال ہیپینس کو پڑا جائے اب انہوں نے سیکولوجی کو اس سے ریلیٹ کر کے اور وہ ہیپینس کی تعلیم دیں گے عقائد کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے ایسے معاشرے میں جہاں پر عقائد کو خلط ملط کر دیا گیا جہاں پر آپ کہہ لیجئے ایک مکس کر دیا گیا ایک ملغوبہ بنا دیا گیا تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ روایتی تعلیم اور اسلامی اور دینی تعلیم کا ایک ایسا آپ کہہ لیجئے کہ مرکب بنا دیا جائے یا ایک ایسا جو ہے ان کو اس طرح سے جوڑا جائے کہ معاشرے کی اصلاح بھی ہو بہتری بھی ہو اور پھر قوم ترقی کی جانے بھی مائز ہر دور کے اندر ہی اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی ہے سیدنا داتا گنج بکشی جویری رحمت اللہ علیہ نے جو کشف المحجوب لکھی تو اس کا سب سے پہلا چپٹر ہی اس بات علم میں ہے اور اس میں آپ نے لکھا کہ زندگی تھوڑی ہے اور علوم بہت زیادہ ہیں اور پھر انسان کو پھر کس طرح کرنا چاہیے تو وہاں بھی آپ نے کہا کہ اگرچہ بڑے بڑے ضروری علم ہے لیکن انسان کو الاہم فالاہم کی بنیاد پر ترجیحات مرتب کرنی شاہی ہے اور سب سے پہلے جو حلال و حرام کا علم ہے اور انسان کی جو بیسک ضرورت ہے اس کے لحاظ سے اور یہی ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ ایک مفتی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جس زمانے میں جی رہا ہے اس زمانے کے حالات و واقعات اور جو ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی ان کی بھی اسے خبر ہو اور اس کے مطابق پھر لوگوں کو ریپلائی کر سکے تو اس بنیاد پر ظاہر ہے کہ یہ جو اثری علوم ہیں اور حالات حاضرہ ان کا اور قرآن و سنت کی علوم کا بہم آپس میں جو ریلیشن ہے اس کی بنیاد پر وہ چیزیں بھی ساری ذہن میں ہونی چاہیے اور لیکن یہ ہے کہ بیس کیمپ ہمارا جو ہے وہ علوم دینیاں کا ہے جب اس میں بندے کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے اور جس کے پاس صلاحیت ہے وقت ہے وہ ضرور ساتھ وہ بھی حاصل کریں اور اس کو اس کے لیے ایک وضاحت کے طور پر تاکہ وہ آگے معاشرے میں لوگوں کے مسائل کا ادراک بھی کر سکے اور ان کو آگے حل بھی کر سکے یہ ضروری ہے جب سے سن شعور کو پہنچے ہیں کم از کم میں تو یہ بات سنتا ہوں کہ میمبر سے وہ بات نہیں کیا جا رہی جو کہ ہونی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعتاً ایسا ہے اسلاحی معاشرہ کے حوالے سے اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا اگر واقعتاً ایسا نہیں ہو رہا ہے جا اصل یہ بھی ایک بڑا گمبیر موضوع ہے اور وسیع ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میمبر سے جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں ان کے لحاظ سے جو ایک مبلغ ہے اس کی حیثیت یوں سمجھو جس طرح ایک بابرشی کی ہے جو کھانا پکاتا ہے تو اس کو تناسب رکھنا پڑتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کھانا جو ہے وہ کھانے کی قابل نہ ہو اتنا وہ اس میں کر دے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو چیز زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ پھر اوور ڈال دیں مثلا کہ دسیگی بڑا اچھا ہے لیکن اس کی بھی ایک کوئنٹیٹی چاہیے اس کے مطابق چاہیے اس طرح امر بالمعروف اور نحیل المنکر کے جو تقاضی ہیں اس کے مطابق ایک جامع خوراک تیار کر کے جس کو لوگ تو تو کرنا بھی نہ شروع کر دیں اور لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور پھر اس میں تقاضی بھی پورے ہوں یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ان کو فری میں جنت کی ٹکٹیں دی جا رہی ہیں اور وہ سمجھے کہ عمل کی تو ضرورت کوئی نہیں ہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کو اتنا ناومید کر دیا جائے کہ یہ تو ملنی نہیں بلکہ خوف اور رجال کے درمیان جو ہے وہ رکھ کر ان کو بہتر طریقے سے پھر سارے شعباجات کی ان کو تبلیغ کی جائے بالکل ایسا ہے یعنی ان کو حقوق اللہ بھی بتا جائیں حقوق العباد بھی بتا جائیں ان کو عبادات کے ساتھ جو حقوق ہیں پڑوسی کے جو سماج میں رہتے ہوئے غریبوں کے جو حقوق ہیں جو نادار لوگوں کی مدد کا معاملہ ہے اور بیماروں کی عیادت اور اس طرح کے سارے امور جو ہیں ان پر باری باری جو ہے یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہے کیونکہ اکثر بیشتر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ممبر سے واقعات تو بیان کیے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو کیا جا رہا ہے سنتوں کا اس طرح سے تذکرہ نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں کس طرح سے آپ نے جس طرح سے رسول اللہ علی کہ معاملات کیسے تیہ کرنا ہے اگر کوئی اخلاقی معاملہ ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے کیسے ہانڈل کرنا ہے تو یہ نہیں ہو رہا اور یہ ہونا چاہیے اتحاد امت کی آپ بات کرتے ہیں اور اتحاد امت کا بڑا خوبصورت فارمولہ بھی آپ نے جائے وضا کیا ہے اس فارمولے کے تحت کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اصلاح عقیدہ ہو سکتے ہیں اصلاح عقید ہو سکتے ہیں اصلاح عامال ہو سکتے ہیں اور اصلاح علماء کرام بھی ہو سکتی ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس انداز سے لے کر چلا جائے معاملے کو کہ اتحاد امت کی طرف ہم آ جائیں یعنی ایک تو یہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی یہ جو دعوت ہے ہم اس نے اس میں غور کر کے ایک جامعیت رکھی ہے سامنے یعنی ہمارا وہ تحریک سرات مستقیم علاوہ جو ہمارے مختلف کورسز ہوتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں مجموعی طور پر وہ چیز ہم پیش نظر رکھی جو میں نے مدینہ منورہ میں وہ سارا مرتب کیا تھا کہ ایک ہے سب سے پہلا مسئلہ اصلاح عقائد پھر اس کے ساتھ اصلاح عامال پھر اصلاح معاملات اور پھر اصلاح نظام تو ان سب میں جو بنیادی حیثیت ہے وہ عقائد کی ہے اور اس کے بعد پھر سب ضروری ہیں تو عقائد کے لحاظ سے جو وحدت ہے اور اتحاد ہے اس پر ہی پوری امت جو ہے اس کو متحد کیا جا سکتا ہے اگر عقائد میں فرق ہو آگ پانی کی طرح نظریات میں اتنا فرق ہو تو شخصیات ہی کٹھی بیٹ بھی جائیں تو ہم میں سمجھتے ہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس بنیاد پر عقیدہ توحید کے لحاظ سے ہم نے بحثیں کی شریک ہوئے اور توحید کو اور سمجھنے کے لحاظ سے اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کی اور سمجھانے کے لحاظ سے وہ ہمارے کئی کئی گھنٹوں پر مشتمل سیمینارز ہیں پھر عقیدہ رسالت پر اور اس میں یہ ہے کہ جو رسالت ہے یہ ہے مرکز اتحاد مثلا پہلی امتیں علوہیت کی بات تو کرتی رہی لیکن اپنے طور پر ہمارے لئے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو میعار بنایا گیا اور اللہ تعالی نے فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ جب یہود و نصارہ نے یہ ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ ہم ان کا تو کلمہ نہیں پڑیں گے اللہ سے ہمارا اپنا رابطہ ہی ہے نہنو ابناء اللہ و احباہو تو اللہ تعالی نے اس کنسپٹ کو مسترد کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو مجدی طرف آئے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اس کو اپنا محبوب بناوں گا ان کو چھوڑ کے جو اپنا ریلیشن مجھ سے بنائے گا تو وہ میرے نزدیک معتبار نہیں ہے نہ میں اس کو اپنا سمجھوں گا اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسدی کو سامنے رکھ کے امت متحد ہو سکتی ہے کہ سرکار کی ہر نسبت کا عدب کرے سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ترین ذات ہے تو آپ کی ذات کی بنیاد پر آپ نے فرما احبو اہل بیتی لہبی میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی نے سے محبت کرو اور سادکہ میری وجہ سے محبت کرو میرے وجہ نسبت بڑا یعنی ان وہ عظیم ہیں لیکن ان کو عظمت سرکار کے صدقے میں ملی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ موین کر دیا کہ مطلقاً میں محبت کا حکم نہیں دے رہا احبو اہل بیتی لہبی تم نے مجھے دیکھنا ہے میری نسبت کی بنیاد پر تم نے ان سے محبت کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا یعنی ان سے محبت بھی میری وجہ سے کرنی ہے تو جب آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے محبت کی جاتی ہے اب دھڑا بندی کا تصور ختم ہو جاتا اگر جدا جدا کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے میں آل کی پارٹی ہوں کوئی کہے میں اصحاب کی پارٹی ہوں سرکار کی وجہ سے کرے گا تو پھر ہر مومن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب مکمل ہوگا جب سرکار کی وجہ سے دونوں طرف پیار کرے گی کیونکہ یہ تو نسبتیں ان کی بڑی بڑی ہیں سرکار تو کسی سواری پہ بیٹھے تو سواری سے پیار ہے کسی رستے سے گزرے تو اس رستے سے پیار ہے تو ہمیں سائی جو کرنا ہے رسول اللہ علیہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور انہوں نے جو بیان کر دیا جو حد فاصل ہمارے لیے کہ یہ ہے طریقہ سنی کانفرنس کروانے جا رہے ہیں آپ اس کے مقاصد کیا ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو پہلے بھی بہت ساری کانفرنسز ہوتی رہی ہیں لیکن اب حال ہی میں اپوزیشن بھی کئی کانفرنسز سٹارٹ کر چکی ہے ان کے تو سیاسی مقاصد ہیں کیا سنی کانفرنسز کے کئی سیاسی مقاصد ہیں اور پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری آپ نے تحریک شروع کی اور تحریک سے پھر کئی تحریکیں آگے نکلی ان تحریکوں نے کوئی ذاتی مقاصد حاصل کیے کئی تحریکوں نے سیاسی مقاصد حاصل کیے اب اس پہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن ہماری ہی صفوں میں اس طرح کا اتحاد کیوں نہیں پیدا ہوں ہمارا ایک تو اس سوال کا جواب دے دیجئے دوسرا سنی کانفرنس کے بارے میں یہ اصل میں تھوڑی سی میں اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں کہ سنی کانفرنس جو ہے ہماری تاریخ اس سے وابستہ ہے بالخصوص برسغیر پاکوہند کے اندر ہم اہل سنت و جماعت نے کیام پاکستان کے لیے جو کوششیں کی تو ان کوششوں کے اندر انیس سو پچیس میں مارچ کے اندر مراد آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی سنی کانفرنس مراد آباد اس میں اس سلسلہ میں سوچا گیا کیام پاکستان کے تحریک کے لحاظ سے اور باقی معاملات کے لحاظ سے پھر جب یہ مزید آگے سے سلسلہ چلا تو انیس سو چھالیس میں کیام پاکستان سے ایک سال پہلے اپریل کے اندر چار دن تک آل انیہ سنی کانفرنس بنارس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے آزار علماء و مشیخ نے یہ کہا کہ اگر کسی طرح قیدیعظم محمد علی جنا مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو گیا تو ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے یعنی اتنا بڑا اعلان تھا اس کانفرنس کے اندر پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد بھی پھر سنی کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا رہا بالخصوص ملتان کے اندر انیس سو اٹھتر میں بڑی تاریخی سنی کانفرنس ملعقد کی گئی اس کے علاوہ بھی کانفرنسز ہوتی رہی تو آج ہم پھر ایک بار اس آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کی یاد تعدہ کرتے ہوئے یعنی کیا میں پاکستان کے مقاصد کو اجاگر کر کے آج قوم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مقاصد ابھی تک حاصل نہیں ہوئے اور ہمیں ان مقاصد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے چونکہ پاکستان بنانا جتنا ضروری تھا بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے اس پر آپ پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ کانفرنسز زونے جا رہی ہے اس کے سیاسی مقاصد ہے اور کیا واقعتاً جب بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا اور اسے سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے منفی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ اگر دینی شخصیات اسلامی شخصیات یہ وہ دینی رہنما سرکردار لوگ اگر آتے ہیں اور سیاست کی طرف آتے ہیں تو اصلاح مواشتہ بنیادی طور پر وہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن سیاست کو منفی معنوں میں کسی سیاسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کسی سیاسی فائدہ کے لیے کی جا رہی ہے آنے سنی کانفرنس یہ جو مروجہ سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ویسے بھی جس وقت میں لفظ سیاست بولتا ہوں تو میں یہ سیاست مراد ہی نہیں لیتا جو ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن لوٹ مار اور اس معنی میں جو کہا جاتا ہے یہ تو میرا سیاسی بیان تھا یہ تو میں نے سیاسی طور پر کیا میرے نزدیک جو سیاست ہے اتنا مقدس شعبہ ہے کہ یہ ایک نبوت کا زہلی شعبہ ہے کیونکہ صحیح بخاری شریف میں یہ لفظ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے لفظ سیاست نکلا اور سیاست نبوت کے ایک شعبے کے طور پر آپ نے استعمال کیا بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے وہاں پر محدثین نے سیاست کا مطلب بیان کیا کہ جس سے لوگوں کی حقوق پر پہرہ دیا جائے جس سے زمین میں اصلاح و وہ سیاست ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی سیاست کر کے چلے گئے تو دوسرے تشریف لے آئے فرمایا وانا خاتم الانبیہ میں آخری نبی ہوں وزشکون خلافہ فرمایا اب میرے بعد سیاست جو ہے وہ نبوت کی شکل میں نہیں ہوگی بلکہ خلافت کی شکل میں ہوگی تو ہمارے نزدیک سیاست اور خلافت یہ مقدس لفظ مترادف ہیں اور معاشرے میں علمیہ یہ ہے کہ سیاست کے لفظ کا تقدس بہمال ہو چکا یہی میرا آسوال ہے ہم سب سے پہلے تو لفظ سیاست کا تقدس بہمال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نفاست ہے ریاضت ہے عبادت ہے آج جس وقت لوٹ مار کرپشن خیانت بددیانتی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کہاں نبیوں کا شعبہ اور کہاں موجودہ جو ہے وہ صورتحال میں اس کا استعمال تو ہم اس طرح کی سیاست چاہتے ہیں کہ جس سیاست میں لفظ سیاست کا تقدس بہمال ہو اور اس کے مطابق پھر جو ہے وہ آگے اصلاح خلق کے لیے اس شعبے کو استعمال کیا جائے وقت کی قید میں زندگی ہے چند گھڑیاں جو آزاد تھیں وہمیں آپ کے ساتھ گذاری ہیں مفتی ایک بار نقشبندی صاحب نے آپ کا بڑا ذکر خیر کیا اور ان کے ساتھ گفتگو رہی انہوں نے آپ کا ذکر خیر بھی کیا اور بات چیت ہوتی رہی کیا کہیں گے مفتی صاحب کے بارے میں کیونکہ انہوں نے بڑے پیار سے تسکت میں نے کہا کہ آپ کی رائے بھی مفتی صاحب کے بارے میں ملی جائے کیونکہ ہمارے تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ خاندان کی ایک اہم شخصیت کے طور پر جانے اور مانے جانے جب وہ ما شاء اللہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ان کے عزیز ہیں مفتی محمد رزوان جلالی صاحب وہ ہمارے پاس ہی ان کے خاندان کے مولانا محمد حسین حسدی صاحب ہوئے ہیں ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور مفتی صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو شفاء کامل آجلہ تا فرمائے یہ جو بیس فر وی کو ہم سنی کانفرنس کر رہے ہیں اس کی ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی رونہ کا فروز ہوں گے انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہے میں اس کے لیے یہ الفاظ تو استعمال نہیں کروں گا جب بھی کسی سیاسی شخصیت کب ہے انٹرویو کر رہا ہوں تو تمہیں کہا کرتا ہوں کہ ہر اروج کا زوال ہے لیکن ہم بنیادی دور پر ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ان لوگوں کو جو کہ اس وقت تزبزب کا شکار ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے گزشتہ چند مہینوں میں جو بھی اسلامی تحریکیں تھی اسلامی سیاسی جماعتیں تھی ان کی وجہ سے یا ان کو لے کر بڑا تزبزب پائے جاتا ہے بڑی پریشانی پائے جاتی ہے اور یہ کہا گیا کہ اسلام کی غلط تعبیر کی جا رہی ہے یہ وہ تعبیر نہیں ہے اسلام تشدد کا دین نہیں ہے اسلام متشدد رویے جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمیں اپنے طرز عمل اور طرز تخاطب میں پر امید ہوں کہ بڑی ذرخیج ملت ہے اور اس میں صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کا جامع طریقے سے ابلاغ کر سکیں لوگ آج بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں اور شوق ہے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح شاعر مشرق نے کہا تھا آس ما ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش پھر ظلمت رات کی اسی ماں پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے انشاءاللہ ہمارے دن بہ دن حالات بدلیں گے اور استقامِ پاکستان کے لیے اور تحفظِ ایمان کے لیے ہمیں قوم کے مستقبل کی جو روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے چونکہ حضرتِ اقبال کے کلام سے جو ہے اپنے کلام کو جو ہے وہ زینت بخشی آخر میں اور میں بھی یہی بات کرتے ہوئے کہ آج بھی ہو جبراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ قلسنا پیدا اپنے بزبان کو دیجئے اجازت امید ہے کہ وہ تمام طرح سوالات جو آپ کے ذہن میں کلولاتے ہیں سنی کانفرنس کو لے کر دینی جو جماعتیں ہیں ان کو جب وہ سیاست میں آتی ہیں ان سوالات کو لے کر وہ آپ کو سوالات کے جوابات ملے ہوں گے اگر مزید سوالات ہوں گے تو ہم ڈاکشاہب سے پھر وقت لیں گے اور پھر اس پر جامع پروگرام کریں گے کہ اتحادِ امت کو کس طرح سے لے کر چلا جا سکتا ہے سیاست کو کس طرح نفاست سے جوڑا جا سکتا ہے اپنے بزبان کو دیجئے اجازت اللہ نکے پانے